ریاضت کے یہی دل ہے بڑھا پے میں کہا ہمت جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی نوری جوا تم ہو جب بھی کوئی شب قدر ہو شب برات و شب میراج جہاں بھی نوافلوں کا ذکر ہے یہ نوافل اس آدمی کے لیے ہیں جو صاحب ترتیب یعنی جس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں یا کوئی قضا بھی ہوئی تو اس نے اس کو پڑھ لیا نوافل وہ پڑھے گا بلکہ ان پنج وقتہ نمازوں میں بھی بلکہ اس میں تمام لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ جو زندگی میں ان کی نمازیں قضا ہوئیں ان نمازوں کو قضا کریں نوافل کو ترک کر کے سنت غیر موکدہ کو ترک کر کے تمام کی جگہ انہیں نوافل پڑھنے نوافل چھوڑ کر وہ فرض پڑھنے ہوں گے کہ جو ان کے فرض قضا ہوئے عالی حضرت فاضل بریلوی نے فتح و ردویہ میں تفصیل سے یہ فتح لکھا کہ جس کے ذمہ فرائض ہوں اس کا نفل قبول نہیں ہوگا تو جو بھی آئیں ایسی شب برات ہو یا جو بھی ہوں تو اس میں تمام نوافل کی جگہ قضا نمازیں جو ہیں وہ پڑھنی چاہیے ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے اگر آدمی کے ذمہ فجر کی نماز فرض یہ قضا وہ اگر دو لاکھ نوافل بھی پڑھ لے تو وہ فرض کے درجے کو نہیں پہنسکتا اس لئے کہ فرض فرض ہے نفل نفل تو ہر وقت آپ یاد رکھیں جب نماز پڑھیں تو ایک معمول بنا لیجئے کہ روزانہ چھے نمازیں آپ قضا کریں پانچ فرض اور وطر یہ بیس رکعتیں ہوتی ہیں اس کو آپ تقسیم کر لیں دن کے حصے میں اور ان نمازوں کو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ حساب کر لیں کہ میری پانچ سال کی نمازیں قضا ہوئیں تو روزانہ آپ پانچ دن کی قضا کریں اور اس میں ترتیب کی بھی ضرورت نہیں ایک نماز میں آپ آئیں تو پانچ نمازیں فجر کی پڑھ لیں زہر میں پانچ نمازیں زہر کی پڑھ لیں اثر میں اثر میں پانچ نمازیں پڑھ لیں یا اس سے ترتیب بدل بھی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں مگر پوری تعداد مکمل کیجئے اب ذن غالب ہو جائے کہ آپ کی تمام نمازیں اب جو قضا تھیں وہ پوری ہو گئیں تو اس کے بعد میں آپ نوافل جو ہیں ان کو پڑھئے گا اس سے پہلے آپ کو فرائے بلکل اسی طرح جب آپ روح آدمی گناہ گار ہے روزے بھی ہمارے قضا ہوئی ہوں گے جب بھی ہم شوال کے روزے رکھیں شبہ میراد شبہ براد جب بھی روزہ رکھیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اس میں بھی یہ نیت کریں کہ میں روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں جو زندگی میں میرا سب سے آخری میں قضا ہوا روزہ فرض روزہ اس کی نیت کرتا ہوں اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے ذمہ اگر فرض ہے فرض ادا ہو گیا اور اگر فرض آپ کے ذمہ نہیں ہے از خود و نفل ہو جائے گا جی یا نا اور کوئی اس پر ہماری پوری کتاب بھی ہے مبارک راتیں یہ پڑھی آپ اور یہ یہ نوافل ہیں نا شبہ قدر شبہ براد یہ اپنے وقت کے عظیم مہدیس شاہ عبداللق مہدیس دیلوی رحمت اللہ لے بہت پرانے مہدیس ہیں ایک ہزار باون ہجری کو ان کا انتقال ہوا ان کی کتاب ہے عربی ما ثبت من سننا اس میں انہوں نے بارہ مہینوں میں جو عمل کیا جائے نوافل پڑھ جاتے ہیں انہوں سب کو حدیثوں سے آثار سے سب سے انہوں نے اس کو نقل کیا جی وآلہ وسلم ریاضت کے یہی دل ہے بڑھا پے میں کہا ہمت جو کچھ کرنا ہو اب کر لو ابھی نوری جوا تو ہو